اسلام علیکم عزیز دوستو آج ہم ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ٹاپک اہم اس لیے ہے کہ جو کرونا کا لاؤڈاؤن چلا اور اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں اس کے پیش نظر سب سے بڑی جو ضرورت ہے آج کے دور میں وہ ہے روزکار جی ہاں اسی پر ہم بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی گیسٹ ہیں ان کا ہم شکریہ آدھا کریں گے ڈاکٹر 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 آرشی آزم پولیٹک آئی ٹی آئی جو ہے مولان آزار نیشن اورڈینیوریٹی کا اس کی آپ انچارج ہیں پرنسپل ہیں زمیدار ہیں میڈم آپ کا ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکال والیکم السلام سر شکریہ سر ہم اپنی باتچیت میں کچھ کہوں اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک نیوز کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آہ نیوز کلپ آپ دیکھیں گے یہ ابھی پچھلے اتوار کو یہ نیوز آئی تھی اخبار انڈین ایکسپرس میں آہ اس نیوز کلپ میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آہ اس کی ہیڈ لائن جو ہے یہ پچھلے آہ پچھلے اتوار کو چھپیتی ہنڈرڈ انڈینئرز پائی ہنڈرڈ پوز گریجویٹس اینڈ ٹو تھاؤزن گریجویٹس اپلائی فار سکس ڈوم پوست ان کولکتہ ہسپٹل یہ دیکھیں خبر ہے یہ چوبیس جولائی کو یہ پبلش ہوئی تھی یہ انٹرنیٹ کا جو ایڈیشن ہے پرنب مونڈل کی یہ ریپورٹ ہے کولکتہ کے ہسپٹل میں جب وہاں پر یہ کیا ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہوں گا کہ وہاں کا ایک میڈیکل کالیج ہے اس میں چھے ویکنسیز تھے میڈیکل کالیج میں چھے ویکنسیز تھے اور ان چھے اچھا ویکنسیز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بتا دوں کہ آٹھ ہزار جو کینڈیٹس ہیں وہ لوگ یہاں پر اپلائی کیے آٹھ ہزار کینڈیٹس اپلائی کیے اور ان آٹھ ہزار لوگوں میں سے سو انجینئرز تھے پانچ سو ایسے کینڈیٹ تھے جنہوں نے پوسٹ گریڈیشن کا کورس کیا تھا اور دو ہزار گریڈیٹس ہیں جنہوں نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا آئیے اب جانتے ہیں یہ پوسٹ ہے کیا دراصل کولکتہ کیا جو میڈیکل وہاں کا ہسپٹل ہے وہاں پر مارچری جی ہاں مردہ خانے میں کام کرنے کے لیے چھے پوسٹ تھے اور ان پوسٹ کو اپلائی کرنے والوں میں انجینئرز بھی شامل تھے تو یہ وہ نیوز تھی جو میں اپنی باتی سے پہلے آپ لوگوں کو شیئر کیا اور پینڈمک کے زمانے میں جو سب سے زیادہ آج اہمیت رکھتی ہے چیز وہ ہے کہ بچے تعلیم حاصل کریں ایسی تعلیم ہو جو ختم کرنے کے بعد انہیں روزگار بھی ملے تو ہمارے ساتھ آج جو میڈم چڑی ہوئے ہیں ڈاکٹر ارشیہ میڈم سے ہم بات کرنے والے ہیں کیوں کہ اس وقت مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے آئی ٹی آئی میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو گیا ہے تو میڈم ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر سو شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کے پاس کونسے کونسے کورسز اویلی بل ہے اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے ڈاکٹر ارشیہ آدھا اسلام علیکم ہمارے پاس آئی ٹی اے منو آئی ٹی اے مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی آئی ٹی اے میں درافمن سیویل الیکٹریشن الیکٹرونک میکینک ریفریجیلیشن ایر کنڈیشننگ اور پلمنگ یہ پانچ ٹریڈز ایویلی بل ہیں ہم پاس ابھی ایڈمیشن کے سلسلے سے چھے اگستک جو ایسو اپلیکیشنز لیے جا رہے ہیں سبھی بچوں سے درکاست ہے کہ چھے اگستک جو ایسو آپ لوگ اپنے فرمز ہم اپس بھیج سکتے ہیں یا یہاں پر آکے پلپ بھی کر سکتے ہیں اور کونسلنگ کی ڈیٹ ہم نے بارہ اگست کو جو ایسو پکس کی ہیں ہم اپس جو ایسو یہ پانچ ٹریڈز بہت ایسے یہ سیٹیفائیڈ کورسز رہتے ہیں انہیں ہم نیشنل ٹریڈ سیٹیفیکٹ دیا جاتا ہے جی میڈم پانچ کورسز ہیں جس میں ایڈمیشن آپ کے پاس اوپن ہیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان میں ایڈمیشن کے لیے داخلے کے لیے کون ایلیجیبل ہے کون سے ایسے سٹوڈنٹ ہے جو یہاں پر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ سبھی ٹریڈز کے لیے جیسے ڈرافننگ کی بھی لیں الیکٹریشن ہے الیکٹرونک میکینک ریفریجیریشن ہے ایئر کنڈیشنن کے لیے دس بھی پانچ ہونا ضروری ہے اور اردو ایزا لینگویج ہونا ضروری ہے بچوں کے لیے اور پلمنگ ٹریڈ ہے جس میں بچے اگر آٹھ بھی پانچ بچے بھی ہے تو یہ بچے جو اسے پلمنگ ٹریڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک ایک چیز میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہاں پر یہ جو پلمنگ کے علاوہ یہ باقی کے جو چار ٹریڈز ہے ڈرافنن سیویل الیکٹریشن الیکٹرونک میکینک اور ریفریجیریشن ایئر کنڈیشننگ یہ دو سال کے پروگرامز ہوتے ہیں یہ دو سال کے پروگرامز ہوتے ہیں اور پلمنگ ٹریڈ ہے جو ایک ہی سال کا پروگرام ہوتا ہے جی یہ تو پروگرامز بتا دیا آپ نے کہ ان کا ڈیوریشن کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ایڈمیشنز ہیں یہ اردو جاننا ضروری ہے اردو میڈیوم کے بچوں کے لیے ہے آپ کے پاس جو ان کو پڑھا جائے گا وہ بھی اردو میڈیوم ہے میڈم اب اصل جو سوال ہے سب سے اہم سوال رکھتا ہے اور آپ اردو یونیورسٹی کے ایسے ڈیپارٹمنٹ کے انچارج ہیں جو ریزلڈ دے رہا ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے باتشیت کے آغاز میں انڈین ایکسپریس اخبار کیے کلپنگ بھی شیئر کی آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا مسئلہ نہیں رہا بہت سارے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے کہ تعلیم حیثی ہو جس کو مکمل کرنے کے بعد سیٹیفیکٹ کورسز آپ کے پاس ہیں تو اس کو مکمل کرنے کے بعد کیا جوب بھی ملتی ہے جی ہاں برابر یہاں پر یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے باہر بہت سارے جوبز ہیں پہلی چیز میں بتا دو یہ کورس کمپلیٹ ہوتے ہی جو ہے سو ہم بچوں کو پہلے اپرنٹیشپ کے لیے بھیج دیتے ہیں جب بچوں کے دگری آتی ہے تو ڈگری آنے سے پہلے ہم بچوں کو اپرنٹیشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے بولتے ہیں یہ اپرنٹیشپ جو ہے سو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کمپنیز جو ہوتی ہے جیسے کی ڈیل کمپنی ہے ہندوستان ایرونارٹیکل لیمیٹیڈ بہت سارے کمپنیز ہیں جہاں پر بچوں کو اپرنٹیشپ کمپنیز ہیں جو ہر ملتی ہے بچوں کو اپرنٹیشپ کرتے ہوئے خورت ٹریننگ کرتے ہوئے بچوں کو فیسے ملتی ہے بچوں کو بچوں کو یہاں سے آکے مانو کے کیمپنی سے بچے جو الحمدللہ وہاں پر حبیبی جویسو کام کر رہے ہیں اور ایک ایک جویسو کی ٹکنیکل انٹرنیشنل بلکہ خطر کی کمپنی آئی تھی ہے یہ بھی جیسے کی الیکٹریشن، الیکٹریشن، میکینک کے بچے درافمنٹ شویل کے یہ بچوں کو جویسو پیسمنٹس ہم آپس کی ٹکنیکل انٹرنیشنل بلکہ خطر نہیں اور جویسو ابھی جویسو ڈی سیل میں بچے جویسو ہمارے اپوائنٹ ہو چکے ہیں ایسے کئی کمپنی سے جیسے جہاں پر بچے جویسو فوراں جویسو ایبزارب ہو جاتے یقین مانی ہے آپ لوگ یہ کورسز کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنے کون کالز آتے ہیں کی آپ کنے بچوں کے جویسو لسٹ ہے تو دیجیجئے ہم بچوں کو کانٹیک کر کے اپنا جویسو اپوائنٹمنٹس پکس کر لے کے انہیں بلاتے ہیں کمپنی والے بلا کر جویسو انہیں ٹیکنیشن کے پوسٹ پر پلپ کر رہے ہیں تو بہت اتنی اہمیت ہے کہ جہاں پر بھی جائیے یہ ٹیکنیشن کی اہمیت بہت ہے اور الحمدللہ اچھا پیکیج بھی دے رہے ہیں لوگ پوراں بچہ جو ایسا آئی ٹی آئی کرتے ہوئے جو ایسا جاب پہ بھی لگ جا سکتے ہیں یہ وہ چیز دراصل دیکھئے مولانا آزاد نیشنل اردو انیسٹی کا یہ آئی ٹی آئی ہے اور یہ یہ جو پروگرام ہے دراصل سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر ارشی آزم کو آپ ڈاکٹر ہیں پی ایس ڈی ہولڈر ہیں اور پھر آپ انچارج ہیں تو یہ جو ساری باتیں ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں آپ اسکرین پر اس وقت فون نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہ موبائل نمبر ہے جس پر آپ کسی ضرورت مند کو جو بچے ایس ایسی پاس ہیں جو کسی وجہ سے زیادہ آگے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے کنفیوز ہیں ان کے لیے یہ گولڈن اپرسنیٹی ہے یقیناً میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیوں کہ ایسے ایک سوڈنٹ سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی جو تلنگانہ الیکٹریسٹی ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور جب ان سے بات ہوئی اور یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سے اردو میڈیوم کے سوڈنٹ ہیں اردو انیورسٹی سے انہوں نے جو اردو سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میڈم نے جیسے پتایا یہ ٹیکنیکل تعلیم ہے اردو میں دی جا رہی ہے لیکن اس تعلیم کے اس سٹیفکٹ کورسز کی تکمیل کے بعد جس طریقے سے پلیسمنٹ کا ریکارڈ ہے میں جو اگر اولیاء طلبہ یہ پروگرام دے رہے ہیں اردو میڈیوم کے ٹیچرز اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی ادلسٹ کروں گا آپ کے سکرین پر فون نمبر سے آپ میڈم سے آ کر خود انیورسٹی میں مل سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی اچھے ٹرینرز اور میڈم بھی یہاں پر بہت ہی فرنڈلی انداز میں بچوں کو بچوں کے جو سرپرست ہیں ان کو بھی گائیٹ کرنے کے لیے یہاں پر وہ موجود ہیں ہم میڈم کا شکریہ رہا کریں میڈم اب فیس کے اسٹرکچر کے حوالے سے بتا دیدے پہلی چیز تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اردو انیورسٹی سے پڑھے تو نوکری ملتی کیا آپ نے بہت اچھا کنفیجن کلیر کیا ہے بہت سارا ڈاٹا پیش کیا ہے نمبرز بتا ہے کہ کس طریقے سے صرف گورنمنٹ شکر نہیں بلکہ پریوٹ شکر میں بھی جاب ملی ہے اب اس کے بعد جو دوسرا سوال آتا ہے کہ ہم اردو میڈیم کے سوڈنٹ ہیں ہم فیس اگر زیادہ ہو تو نہیں دے سکتے تو فیس کا پیٹن کیا ہے وہ بھی آپ بتا دیں جی سب میں سب سے پہلے ایک ایک چیز اس میں ایٹ کرنا چاہ رہی ہوں جیسے کہ اب یہ جو کمپنیز کے نامہ جو لیتھی نامے اسی میں جو ایسے پلمنگ کے بچے بھی جو ایسے بہت اچھی طریقے سے پلیس ہو رہے ہیں ماں پاس یہاں پر جو ایسے اپنے ہائی ٹیک سیٹی کا قریب میں ہیں بہت سارے بڑے بڑے کمپنیز آ رہے ہیں وہاں پر جو ایسے پلمنگ کے جو بھی جو ایسے اہمیت بہت ہے ایون ایون ریفریجریشنال کیونکہ اتنے بڑے بڑے کمپنیز آ رہے ہیں تو ایسے کی تو ضرورت پڑے گی سنٹرلائز ایسے تو ہمارے بچے جو ایسے یہاں پر بھی جو ایسے پلیس ہے اب رہی تعلق پیس کا اب یہ ایڈکیشن پری دی جاتی ہے یقین مانی ہے ہم آپس مولانا آزاد ناشنل اردو یونیٹ سٹی میں آئی ٹی آئی میں کوئی پیس نہیں لی جاتی ہے پری ایڈکیشن ہے یہ اور صرف اور صرف ساٹھ روپے وہ بھی کوشن ڈیپوزٹ رہتا ہے وہ بھی انہیں جو ایسے واپس دے دیا جاتا ہے صرف یہ پری ایڈکیشن ہے یہاں پر اور اچھی سی اچھی لائبریری بھی ہے کتنے ہم آپس اتنے قسم کی کتابیں ہیں کہ بچے جو ایسے آسانی سے لائبریری سے کتابیں لے کے پڑھ کے واپس دے سکتے ہیں بچوں کو زیادہ جو ایسے باہر جا کے خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہی پر جو ایسے بچے بکس لیتے ہیں یہی پر پڑھتے ہیں گھر کو بھی لے کے جاتے ہیں پھر واپس ان کا ڈیوریشن ہو گیا تو پھر واپس کتابیں کرتے ہیں اس طریقے سے جو ایسے بچوں کو نہ تو پیس کی ضرورت ہے نہ باہر سے کتابیں خریدنے کی ضرورت ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے میڈم یہاں پر ایک اور سوال کہ آپ کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ سیٹیں کتنی ہیں اور یہ جو آئی ٹی کے چونکہ نیشنل یونیوریٹی ہے کہاں کہاں سے سٹوڈینٹ آتے ہیں آپ کے پاس یہ پوسٹ کرنے کے لئے یہاں پر جو سو ترو آؤٹ انڈیا سے ہمیں پاس جو سو بچے آتے ہیں یعنی کہ سٹارٹنگ پرم جمعو اور کشمیر ٹو کرلا پونڈچیری کنیا کماری پورا لاسٹ تک جو سو ترو آؤٹ انڈیا یو پی سے آتے ہیں بیہا سے آتے ہیں مدی پردش سے آتے ہیں مہاراشترا سے بھی بچے آتے ہیں سب ہی ترو آؤٹ انڈیا سے جو ایسو میں پاس جو بچے آ کے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ بچے جو ایسو ہمارے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں جیسے کہ بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے سے بچے بچے جو سب ٹرکٹکل کرنے بھی ہمام پاس چوریس سیٹ ہیں ٹرینک میکانیک میں بیس سیٹیں ہیں ہمارے میں بیس سیٹ ہیں اسے چوبیس سیٹ ہیں میں ہمارے سے بتائیے کہ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ اچھا یہ بتاتی تھے کہ سب سے زیادہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کہاں سے آتے ہیں چونکہ ہم تیلنگانہ اور ہیدراباد میں اوپی میڈیا مسکول کی حوالے سے کام کرتے ہیں تو ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ ان بچوں تک بھی معلومات پہنچیں ہم ہمارے پاس تلنگانہ کے بچے بہت آتے ہیں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس کس سٹیفیکٹ کورس میں سب سے یاد اپلیکنٹ ساتھ کو ملتے ہیں ہمارا بہت بہت آپ کا شکریہ ہم اس ویڈیو کو مختصر رکھنا چاہ رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ ہم نے بات کی ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا انسٹیوشن ہے سینٹرل یونیورسٹی کے انڈر میں یہ کام کرتا ہے ڈاکٹر عرشی آزم اس کے انچارج ہیں اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ٹوٹل پانچ سٹیفیکٹ کورسز ہیں جس میں ایڈمیشن اوپن ہیں آپ لوگ اپنے سکرین پر بھی اس وقت موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے آفیس کا نمبر بھی دیا گیا ہے اگر کسی طرح کہ آپ لوگوں کے ایڈمیشن کے حوالے سے دیخت ہے تو میڈم اور میڈم کا اسٹاف آپ طلبہ کی سٹوڈنٹس کی اور اگر بڑے لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں گائیڈنس کے لیے یقیناً آپ کانٹائٹ کر سکتے ہیں میڈم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میڈم آپ نے اپنے بیزی شیڈوی میں سے ٹائم نکالا ہمارے آن لائن انٹرویو کے لیے بہت شکریہ آپ کا سر میں ایڈ اپ کرنا چاہ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ آکے مجھو آئی ٹی کو وزیٹ بھی چاہ رہے ہیں کہ اسے وزیٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر جو انٹرسٹ سکتے ہیں جو ایک سے ایک ایک اکیپمنٹ ہے یہاں پر بچے جو اسے اپنے پرکٹیکل جو اسے کر کے جا سکتے ہیں سارے اکیپمنٹ ہے ہم آپ پاس اور ماں اکیپمنٹ ہے تکنالوجی وہ دکھانے کے لیے بھی ہم آپ پاس جو اسے اکیپمنٹ ہے تو میں اپنے اسے گزارش کرتے ہیں اگر آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو مانو آئی ٹی کو بھی جو اسے آکے پرسنلی بھی جو اسے اپنے پرسنلی بھی جو اسے اپنے پرسنلی بھی بہت شکریہ آرہم تو یہاں پر ہم نے بات کی ڈاکٹر علشی آزم سے جو کے آئی ٹی کی پرنسپل ہیں ان چارج ہیں اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ لوگوں سے بات کرنے کا محصد یہ ہی تھا کہ اگر آپ کسی ایسے سٹوڈنٹ کو جانتے ہیں جس نے دسویں پاس کیا ہے جو اردو میڈیوم سے پڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ بہت یا پھر ایسا سوڈنٹ جس نے اردو ایک رینگویز پڑھی ہے وہ بھی یہاں پر ایڈمیشن کے لیے الیجیبل ہے آپ کانٹیکٹ کیجئے گا پرسنلی ویزٹ کیجئے گا اور جو انجیوز ہیں جو چاہتے ہیں مسلم کمیٹی کے حوالے سے کام کرنا ان کے اپلیٹمنٹ کے لیے ان کے لیے بھی یہ ایک اچھی اپورچنٹی ہے کہ وہ اس کے متعلق ایسے لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائے جو کہ دسلی پاس ہیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں فیز بھی نہیں ہے اور جو سٹیفیکٹ ہے وہ سٹیفیکٹ رونمنٹ آف انڈیا کا مولان آزاد نیشنل اردو یونیشٹی کا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس سٹیفیکٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے آپ سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ